اعوذ بالاہی من شیطان واجین بسم اللہ حرارہمان واہین اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ و صحبہ و بارک وسلم تمام طریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے میں ہوں حکیم عمر شہزار ڈسکا سے ناظرین اکرام میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان ان کی گہری فکر امراض کے دفعہ کے لیے اور ان کے اقوال جو بہت ہی سبق عموض ہوتے ہیں اور ان کے مال جاتی واقعات جو بہت ہی حکمت و دنائی ورے ہوتے ہیں یہ سب کچھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور ساتھ میں جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت ان کے صحیح نام ان کے صحیح فیادے آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں تو جتنے بھی میرے دوست حباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں ناظرین کرام اس ویڈیو میں خاص طور پر میں بات کرنے جا رہا ہوں ہمام کرنے بھر یعنی ہمام کرنا صحت کے لیے کتنا مفید ترین ہے حکمہ قدیم کی گہری فکر کے تحت تو ناظرین کرام ہمام کرنا یعنی نہانا حکمہ قدیم فرماتے ہیں کہ ہمام کرنا صحت کے لیے سب سے آورلین کام ہے یعنی جو صحت کے لیے موضوع ترین ہے وہ سب سے پہلے ہمام کرنا ہے اس لیے حکیم راضی کا قول ہے اسے کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کیجئے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے ہم صحت مند رہ سکیں تو حکیم راضی نے جواب دیا کہ ہر روز ہمام ضرور کیا کرو تو پھر اسے اسی شخص نے دوبارہ سوال کیا کہ اس سے بھی کوئی مفید ترین بات بتائیے اس نے پھر کہا کہ ہر روز ایک بار ہمام ضرور کیا کرو پھر تیسری دفعہ سی شخص نے پوچھا کہ اس سے بھی کوئی بڑھ کر مفید ترین بات بتائیے اس نے پھر وہی جواب دیا کہ ہر روز ایک دفعہ ہمام ضرور کیا کرو تو ناظرین کرام حکیم راضی کے تحت ہمام کرنا یعنی دن میں ایک دفعہ نہانا صحت کے لیے بہت ہی فیدے والی چیز ہے تو ناظرین کرام جو نہانے کا عمل ہے یہ بہت سی امراض سے انسان کو بچاتا ہے بہت سی امراض سے محفوظ رہا جاتا ہے ایسے عمل سے اور بہت سی امراض کا دفعہ ہوتا ہے تو حکیم راضی کا کال مشہور ہے وہ کہتا ہے کہ جب انسان اپنے جسم پر پانی گراتا ہے سب سے پہلے اس کا جو سر ہے یعنی بہت سے دماغی امراض سے محفوظ رہا جاتا ہے دماغی خلیات کی جو درانے خون ہے وہ پانی ڈلنے سے بہت اچھا رہتا ہے جلت کے نیچے جو شیعانے وینے ہیں ان میں درانے خون اچھا رہتا ہے اور اس عمل سے بہت سی امراض کا دفعہ ہوتا ہے بہت سی امراض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے تو ہمام کرنا صحت کے لیے یہ بہت ہی فیدے والی چیز ہے حکمہ قدیم کے تحت تو ناظرین قرآن یہ بھی ساتھ میں ان کا فرمانا ہے کہ ہمام ہمیشہ خالی پھر کیا جائے کھانے کھانا کھانے سے پہلے کیا جائے تو ناظرین قرآن میرا کام ہے حکمہ قدیم کی مفید ترین باتیں آپ کی خدمت میرز کرنے تو ناظرین قرآن جتنے بھی میرے دوست حباب چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو کا نوٹیلکیشن کو ملتا رہے تو ناظرین قرآن حمام صحت کے لیے بہت ہی مفید ترین ہے بہت سی امراض کا دفعہ ہوتا ہے حکیم راضی کہتا ہے کہ حمام کرنا سے ان چیزوں کا اخراج ہوتا ہے جہاں تک دعاوں کو بھی رسائی نہیں ہوتی یعنی صحت کے لیے اتنا مفید ترین عمل ہے کہ حمام سے ان مادوں کا خارج ہونا ان بماریوں کا دفعہ ہونا جہاں تک دعاوں کی بھی رسائی نہیں ہوتی یعنی دعاوں کا اثر بھی وہاں تک نہیں پہنی تھا تو حمام بہت ہی فیتی والی چیز ہے تو ناظرین کرام ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ